آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ شادیاں اور شادیوں میں جو ڈفرنس ہوتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں حواتین اپنی اپنی ایکسپیرینسز سے ہماری دیکھنے والوں کو اور مجھے بھی یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ایک ایج کا ڈفرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں اسپیشلی مرد حضرات کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا بڑا ہو عورت تھوڑی ایج میں کم ہو تاکہ اچھا ایک پیر لگ سکے ایک کپل اچھا لگ سکے تو یہ کمپلسر ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ ضروری تو نہیں ہے کہ عورت ہی چھوٹی ہو عورت اگر بڑی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے دیکھئے اگر ہم شرع کی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے لیکن سماجی اور معاشرتی جو محول ہے اس کے مطابق ہماری ہاں عورت چلدی بڑھی ہو جاتی ہے اور مرد بہت دیر تک ینگ رہتا ہے تو اس کونسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ کونسپٹ ہماری فیملیز نے روایات میں قائم کیا جو کہ آج تک قائم ہے اور اسے بہت حد تک کامیابی کی صورت آپ کے سامنے واضح ہے کیونکہ عورت بہت چلدی بڑھی ہو جاتی ہے اور ایک ایج میں جا کر اگر ہزبن کی وائف کا بہت زیادہ ڈیفرنس بھی ہے تو دو چار بچوں کے بعد اگر شروع میں فیل بھی ہو رہا ہے کہ عورت بہت چھوٹی ہے مرد بہت بڑا ہے لیکن ایک دو بچوں کے بعد ہی وہ دونوں بلکل ہم پلہ ہو جاتے ہیں لیکن شازیہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جگہوں پر اپراد میں تو بہت اس چیز کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے کہ عورت چھوٹی ہے عورت بڑی حالانکہ عورت زیادہ مچور ہوتی ہے مرد کی بنسبت رسپونسبل مچور اور یہ ایک سائکلوجیکل ہے یہ ہم اور آپ مل کے نہیں کر رہے تو کیوں اگر عورت بڑی ہو گئی کیونکہ میرا بڑا اس بات سے ایک اختلاف بھی رہتا ہے اور میں یہ جاننا بھی چاہتی ہوں کیونکہ مرد دیکھیں ایک سے زیادہ شادیاں بھی کر سکتا ہے ایک وقت میں آن ٹائم اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے عورت ایک ہی کو نبھاری ہوتی ہے لیکن اس پہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی ہے چھوٹی ہوتی ہے وہ بچاری اتنی زیادہ اس کو مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں زندگی کو سمجھنے میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سارا ہمارا سوسائٹی کی جو یعنی گیم ہے وہ یہ مائنسیٹ جو اتنا کیا ہوا ہے کہ عورت چھوٹی ہوگی یا جلدی بڑی ہو جائے گی اگر ہم اس کو اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ دیکھیں تو حضرت خدیجہ کی مثال مل رہی ہے تو جب ان کا اتنا ایج ڈیفرنس تھا وہ بہت سکسیسفل اور بہت زبردست ان کا رہا اور انہوں نے ان کی حیاتی جب تک وہ ماں خدیجہ رہی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور وہ جو اگر آپ کہیں کہ میچیور تو وہ ایک بزنس ویمن تھی تو اب اسی طرح سے کہ یہ صرف سارے ہمارے انڈو پاک جو سب کانٹینیٹل میں ہماری جو یہ ساری چیز ہے کہ ایک سے دوسری شادی کو ایکسپٹ نہ کرنا کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ایک بچی کی جو گرومنگ کی جاتی ہے وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ کون سا محورہ ہے کہ سوہاگن وہی اچھی جو کہ میہ من بھائے اچھا تو مطبق وہ ساری سوہاگنے جو میہ کو بھاری ہوتی ہیں وہی اچھی ہوتی ہیں اور سارا اس کا جو محور ہوتا ہے وہ اس کا شہر ہے اس کی جہاں اپنی پرسنیٹی ہے جو اس کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے وہ کھو جاتی ان سب چیزوں میں تو جب سیکنڈ میریج کا آپ جو کہتے ہیں کہ ایک سے دوسری شادی یا چھوٹی ایج میں تو ظاہر ہے وہ اس وقت اس کو سب چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور وہ سی کہ اس پہ ساری چیزیں اپنی ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے ہزبینڈ پہ اور اس کی جو بھی سکلز ہوتی ہیں اور ٹیلنٹ ہوتا ہے جو کچھ بھی تو وہ اپنے گھر کو سب چیزوں کو مینج کرنے میں لگا دیں بلکل ایسے این ٹائم پہ جو مرد ہوتا ہے وہ زائر سی باتیں اپنے کیریئر کو بنانے میں لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ گھر کو سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے جب ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سیکنڈ میریج کرے یا ایک سے بڑھ کر دوسری تو وہ جو عورت کے لئے ایکسپٹ کرنا یا اس کے لئے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے